پی آئی اے کا آج سے شروع ہونے والا حج آپریشن ملتوی پی آئی اے سمیت ائر لائنز نے حج آپریشن ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا بزارت مذہبی امور کی حج اخراجات کے اعلان کے بعد آزمین کے ٹکٹ کی بکنگ اور ادائیگی نہ ہونے کے باعث پی آئی اے اور دیگر ائر لائنز نے آج سے شروع ہونے والا حج آپریشن ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا وزارت مذہبی امور کے اعلان کے ساتھ ہی پی آئی اے نے اپنا حج آپریشن کا شیڈیول جاری کر دیا پی آئی اے اپنا حج آپریشن چھے جون سے شروع کرے گا پہلی حج پرواز تین سو انتیس آزمین کو لے کر اسلام آباد سے صبح چار بجے مدینہ منورہ روانہ ہوگی پی آئی اے پندرہ ہزار سرکاری سکیم کے تحت استفادہ حاصل کرنے والے آزمین حج کو لے کر جائے گا پرائیوٹ آپریٹرز کے اٹھارہ ہزار حجاج کرام پی آئی اے کا انتخاب کریں گے قبل از حج کی پروازیں چھے جون سے تین جولائی تک آپریٹ ہوں گی بعد از حج کی پروازیں چودہ جولائی سے شروع ہوں گی اور تیرہ آگست تک جاری رہیں گی پی آئی اے کا کل حج آپریشن تین سو اکتیس پروازوں پر مشتمل ہوگا اس کے علاوہ سعودی عرب نے پیسٹھ سال یا اس سے زائد عمر کے افراد پر اس سال حج کے لیے پابندی آئیت کر دی ہے آزمین حج کے لیے سعودی وزارت سہت کی جانب سے منظور کردہ کرونا ویکسین لگبانا لازمی ہے